دوستو بہتر ساتھ آپ کا ہمارے چل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جانکری دیں گے آپ کے فون سے جڑی ہی دوستو ماننی جی اگر آپ کا فون گر گیا کھو گیا یا کسی نے چورا لیا تو اب سب سے بڑی ٹینشن آپ کو کیا ہوتی ہے کہ آپ کے فون کے اندر جو آپ کو پرسنل ڈاٹا جو سٹور ہے اس کا کیا ہوگا دوستو فون کی تو ٹینشن آپ کو رہے گی یہ تو اوبیس سی بات ہے لیکن جو ہمارا موبائل کے اندر پرسنل ڈاٹا جو جڑا ہوا جس کا میسیوز ہو سکتا ہے تو اس کے بھی ہمیں بہت تینشن رہتی ہے تو آج میں ایک ایسی ٹرک آپ کو بتاؤں گا کہ مان لی جی کبھی بھی آگے چل کے ویسے تو نہیں ہونا چاہیے اگر ہو گیا ان کیس آپ کا فون گر گیا یا کھو گیا یا کسی نے اگر چورا لیا تو آپ گھر بیٹھے ہی اپنے فون کے ڈاٹے کو جو آپ کے فون کے اندر ڈاٹا سٹور ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں پرمانینٹلی اور اس دوسرے بندیوں کو آپ کے پرسنل ڈاٹا کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا تو چلیے بات کرتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لال اس کے آپ کی سکرین کے اوپر سبسکرائب کے لال نشان کے اوپر ٹچ کر کے گھنٹی کے نشان پر بھی جرور ٹچ کیجئے تاکہ ہماری جو نئی نئی انٹریسنگ ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کو لگاتر ملے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹے اپنے فون کا پرسنل یا پرائیوٹ ڈاٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا فون کبھی کھو گیا یا کچھ بھی چوری ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو کرنا ہے کہ اپنے گھر میں کسی بھی فیملی میمبرز کا آپ فون لے لیجئے ٹھیک ہے فون لے کر آپ گوگل براؤزر اوپن کر لیجئے ان کے فون میں اور آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے فائنڈ مائی ڈیوائز ٹھیک ہے کسی کا بھی آپ فون لے سکتے ہیں اپنے بھائی بہن کا یا اپنے دوستو کا بھی لے سکتے ہیں تو فائنڈ مائی ڈیوائز آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں پہلا جو option آپ کو دیکھیں گا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تو اس کے اندر دیکھیں ایک page آئے گا یہاں پر پہلے آپ کو sign in کرنے کے لیے کہا جائے گا sign in آپ کو اس email id سے کرنا ہے اس gmail id سے کرنا ہے جو آپ کے فون کے اندر آپ نے ڈالی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ہی یہاں پر آپ کو اپنا gmail id ڈالنا پڑے گا تو میں یہاں پر اپنا gmail id ڈال لیتا ہوں تو دوستو اپنا email id ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر next کے اوپر click کرنا پڑے گا next کے اوپر جب آپ click کر دیں گے تو پھر یہاں پر آپ سے password پوچھا جائے گا میں یہاں پر اپنا password بھی ڈال دیتا ہوں دوستو میں نے یہاں پر password بھی اپنا save کر دیا ہے اب اس کو ہم next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد یہاں پر یہ login ہو جائے گا دیکھیں login ہونے کے بعد اس طرح سے ایک page آ جائے گا اب یہاں پر جو آپ کی device ہوئی گی آپ کا phone جو ہوگا وہ آپ کا بتا دیا جائے گا کہ آپ کے phone مطلب آپ کی email id کس phone کے ساتھ connected ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا جیسا میرا Redmi 9, Redmi 5 phone ہے تو اس کے ساتھ میرا phone connected ہے تو اس لئے Redmi 5 یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو نیچے دو option دیکھ رہے ہوں گے secure device اور erase data تو آپ کو جو second number کا جو option ہے erase data اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں erase data کے اوپر click کریں گے تو آپ یہاں پر پڑ سکتے ہیں کہ all data all data will be permanently erased from this device after your device has been erased you can't locate it تو آپ کا جو personal data ہے وہ جو ہے آپ یہاں پر click کر کے اس کو delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اگر مان لیجی پھر بعد میں اگر آپ کو وہ phone مل بھی جاتا ہے بائچان تو آپ اس data کو لیکن store نہیں کر پائیں گے تو آپ یہاں سے erase device کا button جو ہے یہاں پر گرین کلر کا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے اور آپ کے phone کے اندر جو بھی آپ کا personal private data آپ نے save یا store کر رکھا تھا صرف ایک click کرنے پر آپ کے phone میں سے وہ delete ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے تو دوستو آپ اپنا phone ڈھونڈنے کے لیے تو اپنا IMEI number بھی use کر سکتے ہیں لیکن اپنا data بھی آپ کو delete کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہاں سے آپ erase device کر کے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تو آپ اپنا data erase کر سکتے ہیں یعنی کہ delete کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر click نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا بھی data یہاں پر delete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے use کر کے اپنے کھوئی ہوئے چوری ہوئے mobile میں سے اپنا جو data ہے personal private data اس کو permanently delete کر پائیں گے تو دوستو یہ جان کریں کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوستو پریوار کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چلیل کو سبسکرائب بھی روٹ کیجئے آپ کی سکنگ کیوپر سبسکرائب کے لان نشان کے اوپر ٹچ کر کے اور اس کے بعد گھنٹی کے نشان پر جو ٹچ کیجئے دنیا واد